مقدس کا ایک ایسا موجزہ میں بتانے کے لئے حاضر ہوا ہوں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جب مردے جن لوگوں کو ہم دفن کر چکے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر والے عزیز و قربہ میں سے جو لوگ قبر کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے لئے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن پڑھ کے اسالے ثواب کرتے ہیں تاکہ ان کے روح کو ثواب پہنچے تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے مردے کیا ملتا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ قرآن کا ایک موجزہ سن لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ایک قبرستان کی طرف سے ان کا گزر ہوا جیسے یہ قبر کی طرف سے گزرے تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ کر جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے آیاں کر دیئے قبر کے حالات تو پریشان ہو گئے آپ بہرحال وہاں سے نکل لیتے جا رہتے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پلٹ کر جب اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے اور عذاب قبر کو اٹھایا جا چکا ہے عذاب قبر ختم کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں اللہ سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے قلیم اللہ یعنی اللہ سے باتیں کرنا اللہ سے باتیں کر لیا کرتے تھے اللہ سے باتیں کرنے والے جب چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر سکتے تھے چند شرائط کے ساتھ کے کوئی طور پر جا کر اللہ سے سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کا جواب خود دیتا تھا تو اسی ہی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے میں رہ کر باتے کرتا تھا اور جو حکم دینا ہوتا تھا کہنا ہوتا تھا براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبر کو دیکھا تو پھر پریشان ہو گئے پھر دنگ رہ گئے کہ کیا بات ہے ابھی جب میں آ رہا تھا اس راستے سے تو قبر کے اندر کا بڑا خوفناک منظر تھا اور ایسا منظر کہ قبر کے اندر بہت زیادہ عذاب ہو رہا تھا مردہ بیچین تھا مردے کے اوپر سختیاں ہو رہی تھیں اور چونکہ قبر کی سختی ایسی ہے کہ جب ایک گرزہ فرشتہ مردے کو مارتا ہے تو وہ مردہ ستر گز زمین کے اندر گھج جاتا ہے یہ میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں زمین اس مردے کو پھر پھیک دیتی ہے باہر کی طرف وہ پھر اندر سے باہر کو آ جاتا ہے اور چونکہ جب مردے کو فرشتہ مارتا ہے تو وہ پوری طرح سے اس کا دماغ اور سب بھیچ جاتا ہے یعنی کہ دماغ پر جب وہ لگتا ہے تو اس کے بعد دماغ اس کا پھڑ جاتا ہے اور ہاتھ پہ ٹوٹ جاتے ہیں قبر کے اندر گھج جاتا ہے لیکن جیسے ہی زمین اس کو باہر نکال کے پھیکتی ہے مردے کو تو پھر وہ مردہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مردہ بات سر پھڑ گیا تو اب اس کے بعد دوبارہ فرشتہ اگر اس پر کوئی سختی کر رہا ہے تو پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تو سر پھڑی چکا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا سر پھر صحیح سلامت کر دیا جاتا ہے پھر اس کو فرشتہ مارتا ہے پھر قبر کے اندر گھج جاتا ہے یہ قبر کے حالات ہیں اور قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا مم باسنا ممر قدینا حازم آباد الرحمن وصدق المرسلون کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا خوفناک منظر سور پھونکا جائے گا سارے لوگ قبر سے جب نکلیں گے تو جو قبر میں وہ لوگ جو ایک مدد سے قبر کے اندر سختی میں پڑے ہوئے ہوں گے یعنی وہ لوگ جن پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا وہ لوگ قیامت کے دن قیامت کا زلزلہ دیکھ کر اور اس کا خوفناک منظر دیکھ کر کہیں گے کہ ممر قدینا منباسنا ممر قدینا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ دیا یعنی کہ قیامت کا منظر دیکھ کر انہیں قبر کا منظر جو قبر کی سزا ہوگی وہ انہیں نیند معلوم ہوگا اور آرام معلوم ہوگا وہ کہیں گے ہم تو سو رہے تھے یہ کہام آگیا یعنی کہ قبر کا عذاب پھر قیامت کے عذاب کے آگے کچھ نہیں ہوگا وہ بالکل معمولی انسان کو لگنے لگے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی تو یہ اتنی خطرناک حالت میں تھا مردہ لیکن اچانک میں آیا تو اس مردے کا عذاب کیوں اٹھا لیا گیا تو غیب سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ اس شخص نے جس پر قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا اس شخص نے دنیا میں ایک اپنی اولاد چھوڑی تھی ایک اس کا بیٹا تھا اور وہ بیٹا جب چار سال کا ہوا تو وہ بیٹا استاد کے پاس پڑھنے گیا استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اس کی برکت سے باپ کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا یعنی کہ عذاب ہو رہا تھا اس کے گناہوں کے سبب لیکن اس کی جو اولاد دنیا میں تھی وہ درسے پڑھنے گئی تو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اس کی برکت سے باپ کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا تو یہ فائدہ ایک اہم ہوتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم اور علم دین سکھاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد قبر میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیں گے تو جب وہ زندگی بھر قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب والدین کو ملے گا وہ پھر جن کو قرآن پڑھائے گا اس کا ثواب بھی والدین کو ملے گا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی پھر اس کے اسٹوڈنٹس اس کے جو طلبہ بچے اس کے پڑھے ہوئے ہوں گے پھر وہ جس کو پڑھائیں گے اس کا ثواب بھی ان والدین کو ملے گا جس نے سب سے پہلے اپنے بچوں بچے کوئی دین قرآن سکھایا تو یہ صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے اسی کو صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو زندگی میں ایک روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے مرنے کے بعد سو روپیہ دیے جانے سے تو اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے وقت دیا تو زندگی میں ہم خرچ کر لیں زندگی میں ہم قرآن پڑھ لیں زندگی میں قرآن پڑھا لیں زندگی میں ہم لوگوں کو قرآن کی تربیت دیں اور اپنے بچوں کو قرآن جیسی دولت جو قرآن کی عظمت ہے ان کو بتائیں اور قرآن جیسی دولت ان کو دیں اور ان کو اس کا حافظ بنائیں قرآن پڑھائیں ترجمہ پڑھائیں تو اس کا فائدہ جب ہمیں حاصل ہوگا جب ہم اندھیری قبر کے اندر ہوں گے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس قبر میں پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے جن کو ہم نے دنیا میں قرآن پڑھایا تھا اللہ تعالی ہمارے عذاب قبر کو انشاءاللہ اٹھا لے گا اور ہم جن کے لئے عصال سواب کرتے ہیں تو ان کو بھی اس کا سواب ملتا ہے لیکن جو زندگی میں انسان کر لے یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے آپ سوچئے نا کہ اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں ایک لاکھ روپے ہیں ایک ہزار روپے غریب کو دے دے اور ایک بندے کے پاس ہیں دو روپے وہ ان میں سے ایک روپیہ دے دے تو اللہ کی نظر میں بہتر کون ہوا وہ بندہ جس نے ایک روپیہ دیا ہے کیونکہ اس کے پاس تھے ہی دو اس کے پاس تو دو ہی روپے تھے تو اس نے تو اپنے روپوں میں سے اپنی پروپٹی میں سے آدھے دے دیئے دو تھے ایک دے دیا اس کے پاس ایک لاکھ تھے اور پانچ ہزار دیئے تو اللہ تعالی آپ کی رقم نہیں دیکھتا آپ کتنے دے رہے ہیں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے تھے اور آپ نے اس میں سے پھر کتنا غریبوں کا خیال لگا تو یہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں ڈیپینڈ یہ ہے کہ ہماری دینے میں نیت کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام مرہومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے مفرد فرمائے ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے کی قرآن پڑھانے کی بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی ان کو نماز سکھانے کی خود بھی دین پر